سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہتانی پہنسکے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ نها بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ نها حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نها سے چھوٹی بھی ان کی والدہ ام المؤمنین حضرت خطیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نها آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نها کے تین سال بعد پیدا ہوئیں اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمر مبارک تقریباً تیس سال تھی آپ نے اپنی بہنوں کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں تربیت پائی اور بالغ ہوئیں خواتین میں سب سے پہلے امان لانے والی خاتون سیدہ خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ نها ہیں آپ کے ساتھ آپ کی صاحبزادیاں امان لانے میں پیش پیش ہیں جس وقت ان کی والدہ امان لائیں تو ان کے ساتھ ہی یہ صاحبزادیاں بھی مسلمان ہوئیں اسلام کے اعلان سے پہلے آن عزیز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو صاحبزادیاں اور قیعہ اور ام قلسم کا نکا اپنے چچا ابو لہب کے دونوں لڑکو عطبہ اور عطیبہ کے ساتھ کر دیا تھا یہ صرف نکا ہوا تھا رخصتی نہیں ہوئی تھی پھر اسلام کا آغاز ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہونے لگی توحید کی آیات اتنی شرک اور کفر کی برائیاں بیان کی گئیں یہاں تک کہ سورة طبت یدا ابی لہبیوں وطب ابو لہب کے نام کے ساتھ نازل ہوئی اس پر کفار مکہ کی دشمنی عروج پر پہنچ گئی ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو حکم دیا اگر تم محمد بن عبداللہ کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو میں تمہیں مو نہیں لگاؤں گا اور تمہارا چہرہ تک نہیں دیکھوں گا باپ کے کہنے پر دونوں بیٹوں نے طلاق دے دی اور دراصل یہ ان صاحبزادیاں کے غیبی مدد تھی اللہ تعالی نے چاہا کہ یہ پاک صاحبزادیاں اطبع اور اطیبہ کے ہاں نہ جا سکیں اس سارے معاملے میں دونوں صاحبزادیوں کا کوئی قصور نہیں تھا صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں ہونے کی بنیاد پر ایسا کیا گیا تھا جب ابو لہب کے لڑکوں نے دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دے دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی رقیہ کا نکاح مکہ میں حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ میں اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دوں چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا اور ساتھ ہی رخصتی کر دی اس سلسلے میں ایک روایت یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی ایک صحبزادی رقیہ کا نکاح کیا پھر ان کی انتقال کے بعد دوسری صحبزادی ام کلسم کو ان کے نکاح میں دے دیا بہوالا کنزل امال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یکے بعد دیگرے اپنی دو صحبزادیوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں دینا ان کی بہت بڑی فضیلت ظاہر کرتا ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عظیم سعادت اور خوشبختی ہے کہ نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں ان کی نکاح میں آئیں دنیا میں یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی اس سے یہ بھی ثابت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قدر پسند فرماتے تھے ان سے کتنی محبت فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسن جمال بھی بہت عطا فرمایا تھا جب آپ کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو اس دور کی عورتیں شادی پر رشک کرتی تھیں کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت حسین و جمیل تھے وہ عورتیں کہا کرتی تھیں انسانوں نے جو حسین ترین جوڑا دیکھا ہے وہ رقیہ اور ان کے خاون عثمان ہے اور وہ اسلام کا ابتدائی دور تھا کفار طرح طرح کے ظلم دھا رہے تھے ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ لوگ اگر حفشہ کی طرف حشرت کر جائیں تو یہ ان کے لیے بہت بہتر رہے گا اس لیے کہ حفشہ کا بادشاہ بہت نیک انسان ہے کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا وہاں تم آرام اور سکون سے رہ سکتے تھے ہو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کی کوئی صورت فرما دیں گے اس پر جند افراد حفشہ کی طرف نکل پڑے یہ اسلام میں سب سے پہلی حجرت تھی قرآن کریم میں اس حجرت کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ جن لوگوں نے ستم رسیدہ ہونے کے بعد اللہ کے راستے میں حجرت کی اور اپنا وطن چھوڑا ان لوگوں کو ہم دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا عجر بہت بڑا ہے بہاوالا صورت النحل آیت نمبر اٹھالیس اب جو حضرات اس حجرت کے لئے مکہ سے نکلے ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ انہو بھی شامل تھے حجرت کا یہ واقعہ نبوت کے پانچویں سال پیش آیا حجرت کرنے والے ان حضرات نے حقشہ میں کچھ مدد گزاری پھر مکہ واپس آگئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو بھی اپنی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کے ساتھ واپس آگئے لیکن اس دوران آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جا چکے تھے لہٰذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ انہو نے بھی مدینہ منورہ کی طرف حجرت فرمائی یہ ان کی دوسری حجرت تھی اس طرح انہیں دو مرتبہ حجرت کا شرف حاصل ہوا حافشہ میں رہائش کے دوران حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ان کا نام عبداللہ رکھا گیا اس بچے کے نام کی نسبت سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی اپنے والدین کے ساتھ نوازہ رسول عبداللہ بھی مدینہ منور پہنچے ان کی عمد چھ ماہ کی تھی کہ ایک مرغ نے ٹھونگ مار کر انہیں زخمی کر دیا اس زخم سے ان کے چہرے پر ورم آ گیا تھا اور یہ زخم ٹھیک نہ ہو سکا اسی حالت میں عبداللہ انتقال کر گئے یہ اپنی والدہ کے بعد چار ہجری میں فوت ہوئے ان کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے ہاں کوئی اور اولاد نہیں ہوئی عبداللہ کے انتقال کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمزدہ ہوئے تھے آپ نے انہیں گود میں اٹھایا آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اس حالت میں آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اپنے رحیم اور شفیق بندوں پر رحم فرماتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی انہیں تفن کرنے کیلئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبر میں اترے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خادمہ تھی ان کا ناموں میں آیاش تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی لیکن پھر آپ نے انہیں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو صوب دیا اور وہ ان کی خدمت کرنے لگیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک کم عمر خادم حضرت عثمہ بن زید رضی اللہ عنہ تھے جو زید بن حاصر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے وہ کہتے تھے ایک روزان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے گوشت کا ایک پیالہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ رقیہ کو دے آؤ میں نے وہ پیالہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچا دیا اس وقت گھر میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے خدا کی قسم میں نے ایسا اندہ جوڑا پہلے کبھی نہیں دیکھا میاں بیوی دونہ حسین جمیل بے مثال تھے اس وقت حضرت عثمہ بن زید رضی اللہ عنہ کی عمر دس سال سے کم تھی ایک روز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک اندہ کھانا تیار کرا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اس دن آنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی گھر رہنا تھا مگر جب حدیعہ پہنچا تو آپ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے جب تشریف لائے تو ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے وہ کھانا آپ کے ساتھ پیش کیا آپ نے دریافت فرمایا یہ کس نے بھیجا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بتایا یہ حضرت عثمان کی گھر سے آیا ہے یہ سنگران حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ دعا کے لئے اٹھا دیئے اور دعا فرمائی اے اللہ عثمان تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں تو بھی ان سے راضی ہو جا یہ واقعات بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ سے کس قدر محبت تھی ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی گھر تشریف لے گئے آپ نے دیکھا حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سر دھو رہی ہیں یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا بیٹی اپنے خاون کے ساتھ اچھا سلوک کرتی رہو میرے صحابہ میں عثمان کے اخلاف مجھ سے زیادہ ملتے جلتے ہیں دو ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا اس غزوے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے انہی دنوں میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئی بیماری شدید تھی اور پھر آپ اور آپ کی صحابہ غزوہ کے لئے بالکل تیار تھے لہذا ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا رقیہ بیمار ہیں آپ ان کی تیمارداری کریں تیماردالی کے لئے مدینے میں ہی ٹھہر جائیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خادم حضرت عثمان بن زید رضی اللہ عنہ کو بھی مدینہ منورہ میں ٹھہرنے کا حکم دیا حاصل کرنا چاہتے تھے ان کی خواہش پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کے لئے بدر میں حاضر ہونے والوں کے برابر عجر ہے اور مال غنیمت میں بھی آپ کا حصہ ہے آپ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو غزوہ بدر میں شریک ہونے کے برابر ثواب کا حق دار قرار دیا تھا اور اسی طرح غزوہ بدر میں شرکت کرنے والوں کے برابر مال غنیمت کا حق دار قرار دیا تھا اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی اعتمار داری کو غزوہ بدر میں شرکت کے مطابق قرار دیا تھا اس سلسلے میں ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا اے اللہ کے رسول میرے عجر اور ثواب کے بارے میں کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا عجر اور ثواب بھی اہلِ بدر کے برابر ہے بہاوالہ ابن کثیر اس قدر وضاحت کے بعد بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے ایسے لوگ گمرا نہیں تو اور کیا ہے دو حجری کو غزوہ بدر پیش آیا دوسری طرف حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی بیماری شدید ہو گئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیر حاضری میں آپ کا انتقال ہو گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی اتماع داری بھی فرمائی اور اس کے بعد کفن دفن کا بھی انتظام بھی کیا ادھر میدان بدر میں کفار کو شکست ہو گئی حضرت زید بن حرصہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ فتح کی خبر لے کر مدینہ منبرہ پہنچے اس وقت لوگ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو دفن کر چکے تھے اور اپنے ہاتھوں سے مٹی جھاڑ رہے تھے عجرت مدینہ کے سترہ ماہ بعد حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا چند دن بعد ابی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے جنت البقی میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر پہنچے اس موقع پر کچھ خواتین بھی جمع ہو گئیں اور رونے لگیں جب عورتوں کو آوازیں بلند ہوئیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ذرا سخت انداز میں منع کیا اس پر آسل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سختی نہ کرنے کی ہدایت فرمائی اور خواتین سے فرمایا جب تک آنک اور دل سے رونا ہو تب تک یہ علامت رحمت اور شفقت کی ہے لیکن جب زبان سے باولہ اور ہاتھ سے اشارے ہو تو یہ شہطان کی طرف سے ہے اس موقع پر سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں آگئیں اور رونے لگیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چہرے سے آسو پوچھے اور انہیں تسلی دی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر آپ بہت رنجیدہ تھے ایک غم آپ کو یہ تھا کہ ان کی وفات آپ کے غیر حاضری میں ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری لمحات میں بھی ان کے پاس نہیں تھے یہاں تک کہ کفن دفن میں بھی حصہ نہیں لے سکے تھے اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑ و رحمتیں نازل ہوں آمین سمم آمین ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا سبقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیر انکسی رو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ اللہ حافظ